سن کی بات ہو رہی ہے تو اب یہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو وزیر آزم تھے ان کی ایم کیو ایم سے جو میٹنگ تھی اس کو اس کیجول میں ان کے شامل ہی نہیں کیا گیا جبکہ ایم کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وزیر آزم یہاں آ کر ان کی مطالبات سنے اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو دوسری اتحادی جماعت ہے اس کے جو سربرا پیر پگاڑا صاحب ہیں ان سے گورنر ہاؤس میں اس وقت جو ہے ملاقات کی جا رہی ہے پرائیم منسٹر کی جانب سے تو یہ کیا کسی قسم کا میسج دیا گیا ہے ایم کیو ایم کو وزیر آزم کی جانب سے ان سے ملاقات نہ کر کے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک درلک ہے کہ ایم کیو ایم کا تو ایم کیو ایم کی جو ڈیمنڈز ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت فل فل کر سائے نہ وہ فل فل کر سکتی ہیں نہ اس پوزیشن میں ہیں اور پھر ان کے اندر بھی جیسے فروغ نسیم جو ہے وہ ایک آرلی ایم کیو ایم کیو ایم کیو ایم سے باہر ہیں تو ایک تقسیم ہو چکی ہے ایم کیو ایم کی اندر اگر ایم کیو ایم تقسیم نہ ہوئی تو شاید وزیر آزم کو جا کے ان سے بات کرتے لیکن وہ تقسیم ہو چکی ہے اس کا بینفرٹ اٹھا رہے ہیں جہاں تک جی ڈی اے کا تعلق ہے جی ڈی اے کے حساب سے کیونکہ وہ لیمنٹڈ نمبر او وورٹس ہیں ان کے ان کے حساب سے پیر پگارہ صاحب سے ملاقات یا دوسرے ملاقاتیں جو ہیں وہ اپنی طور پہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تحادی جو ہے نا وہ ابھی تک بری طرح مطمئن نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا جو وزر تھا پنجاب کا اور کے بی کے گاور اس کے جو آؤٹکم آئے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک طرح کے اتھارٹیٹیو رسین تو لے گئے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ ابھی آپ کو آنا باقی ہے اور نظر آ جا گا چند روز تک کیونکہ یہ کہنا کیونکہ یہاں تک مجھے یاد ہے جو یہاں ایک بلوک بنا تھا پنجاب کے اندر وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا بزدار صاحب نے خود اپنی پروٹیکشن کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ جی میرے میرے پاس اختیارت نہیں ہے میں کیا کام کر سکوں کیونکہ جب چیف سیکٹری اور آئی جی نے لگایا گیا تو ان کو اختیارت بہت زیادہ دے دی